کہ آج یہ جو چاند پر پہنچی ہے سپیس شٹل اس نظام شمسی پر جو تحقیق شروع ہوئی پہلے وہ فلسفہ آپ کے اور میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے دیا تھا مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل فروغی عذا سبسکرائب کیجئے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِقَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي مومنین اکرام سلام علیکم امید ہے آپ سب خیروفیت سے ہوں گے یقیناً ایک خبر آپ تک پہنچ چکی ہوگی اور عالم میڈیا پر اور پورے سوشل میڈیا پر پورے ورلڈ میں اس خبر کی بہت زیادہ چرچہ ہے کہ بہارت کی چندریان تھری نامی ایک سپیس شٹل مون پر لینڈ کر گئی اور چاند پر پہنچنے والا بہارت دنیا کا چوتھا ملک بن گیا اس سے پہلے رشیا، امریکہ اور چائنہ یہ ممالک جا چکے ہیں اور اب چوتھے نمبر پر بہارت بھی اس سرف میں شامل ہو گیا یقیناً یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے ان کی بڑی کامیابی ہے تو اسی بارے میں کیونکہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں تو ایک مولوی کا کلپ بھی سامنے آیا اور وہ دیکھ کر بڑی حیرانی تو نہیں ہوئی کیونکہ اس کی ذہنی سطح ہے ہی اتنی وہ ایک فنی کلپ ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اور یہ مولوی شیعوں کے بڑا خلاف ہے یعنی بات بات میں شیعوں کے خلاف یہ بیان دیتا ہے اور آج اس کا یہ ویڈیو کلپ دیکھنے کو ملا پہلے آپ دیکھیں اس کے بعد بات ہوتی ہے یہ سارا ہی ہمارا تھا سندھ کے اندر ایک مولوی تھا اس نے اپنا سورج بھی بنایا تھا اور چاند بھی بنایا تھا اور رات کو جس وقت سورج غروب ہو جاتا تھا تو وہ بٹن لگاتا تھا تو اس کے سورج جو اینے طلوع ہوتا تھا پورے سندھ میں روشن ہوتی تھا جی تو آپ نے یہ ویڈیو دیکھی کہ یہ مولوی جو ٹیکنالوجی کے کرش میں دکھا رہا تھا اور یقیناً آپ کے علم میں ایک نیا اضافہ ہوا ہوگا کہ سندھ میں ایک ایسا مولوی بھی گزرا ہے جس نے اپنا چاند اور سورج بنا لیا تھا اور وہ ایک بٹن دباتا تھا تو سورج آن ہو جاتا تھا رات کے وقت اور اس سے پورا سندھ روشن ہو جاتا تھا اب اس مولوی کی ایسی پہلی ویڈیو نہیں ہے ایسی بیشمار یہ بونگیاں مارتا رہتا ہے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہی مولوی ہے جس نے ایک شیعہ مرہوم خطیب کا بہت زیادہ مزاق اڑایا تھا ان کے ایک جملے کو پکڑ کر اور سوشل میڈیا پر ابھی بہت ان کی میمز بنائی گئی تھیں یقین ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے لیکن دوسروں کا مزاق بنانا تو لوگوں کو بڑا آتا ہے اور خود کیسی حرکتیں کر رہے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے خود کیسی باتیں کر رہے ہیں اب وہ سوشل میڈیا والے بدتمیز لوگوں کو چاہیے کہ اس کی بھی پھر میمز بنائیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ تمہارے ہاں کیسی بے تکی باتیں کی جاتی ہیں کسور ان کا نہیں ہے کہ آج سے چودہ سو سال پہلے جب ممبر سلونی پر بیٹھ کر امیر کائنات مولا متقیان امام علی علیہ السلام جب یہ کہتے تھے کہ سوال کرو مجھ سے پوچھو کہ اس سے پہلے کہ میں تم میں نہ رہوں کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں اور امام فرماتے تھے کہ میرے بعد ایسا کوئی نہیں آئے گا جو تمہارے سوالوں کے جواب دے سکے اور ایسا دعویٰ تاریخ میں کسی نے نہیں کیا لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جو آگے بیٹھنے والے تھے اگر کسی نے پوچھا ہی تو یہ پوچھا کہ یہ بتائیے میری داڑی کے بال کتنے ہیں اور امام نے پھر جانتے تھے کہ یہ کس نیت سے سوال کر رہا ہے تو امام نے فرمایا کہ تیری داڑی میں کوئی بال نہیں ہے بلکہ تیری داڑی کے ہر بال میں شیطان سکونت اختیار کر چکا ہے یہ تاریخ کا حصہ ہے یا کسی نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے میرے امامے کے بال کتنے ہیں تو اگر نیت صاف ہوتی اگر مولا سے متمسک رہتے اس گھرانے کے ساتھ وابستہ رہتے تو ساری کائنات کے علوم حاصل کرتے اور دنیا پر حکمرانی کرتے لیکن ان کے دلوں میں بہت اہلے بیعت کے ساتھ اور انہوں نے بجائے اس سے کہ علم حاصل کرتے معصومین علیہ السلام پر مظالم ڈھائے اور جنہوں نے ان کے علم سے استفادہ کیا انہوں نے پوری دنیا پر حکمرانی کی کہ آج نظام شمسی یہ کہ آج یہ جو چاند پر پہنچی ہے اس نظام شمسی پر جو تحقیق شروع ہوئی پہلے جو ستاروں کا پتا چلا جس آلے سے پتا چلا ٹیلیسکوپ اس کی بنیاد جس بنیاد پر ایجاد ہوا وہ فلسفہ آپ کے اور میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے دیا تھا اور یہ کوئی کتابیں زیادہ ٹولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آج کل انٹرنیٹ کا دہر ہے آپ بس نیٹ پر یہ لکھیں امام جعفر صادق تھیری آف لائٹ اور اردو میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا روشنی کے بارے میں نظریہ آپ یہ لکھیں آپ کے سامنے آ جائے گا کہ امام علیہ السلام نے جو روشنی کے بارے میں نظریہ دیا روشنی کے بارے میں جو تفصیلات دیں اس میں امام نے یہ کہا کہ جو دور کی اشیاء سے نور روشنی شوائیں ٹکرا کر آتی ہیں ہماری آنکھوں میں جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں دور کی چیزیں نظر نہیں آتی لیکن اگر یہ روشنی اگر یہ نور اگر یہ شوائیں ایک ساتھ ہماری آنکھوں میں جائیں تو ہمیں دور کی چیزیں قریب نظر آنا شروع ہو جائیں اور امام کے یہ جملے ہیں تاریخ میں امام نے کہا کہ سہرا میں جو اونٹ چر رہا ہو تین ہزار گز دور وہ ساٹھ گز کے فاصلے پر آپ دیکھ سکیں گے یعنی جسے آج کے دور میں سفٹی ایکس کہا جاتا ہے تو یہ نظریہ امام کے شاگردوں کے ذریعے ساری دنیا میں پھیلا وقت گزرتا گیا وقت بیٹتا گیا اور چلتے چلتے یہ یورپ تک آیا وہاں کی یونیورسٹیوں میں یہی نظریہ پڑھایا جانے لگا اور پھر سولہ سو آٹھ میں ہن سلپرشی نامی ایک سائنسدان نے اسی تھیریکی بنیاد پر امام جعفر صادق علیہ السلام کے اسی نظریہ کو سامنے رکھتے ہوئے ایک آلہ ایجاد کیا جسے ٹیلیسکوپ کا نام دیا گیا اور اگلے ہی سال سولہ سو نو میں گیلیلیو نے اس میں تھوڑی سی تبدیلیاں کر کے ایک باقاعدہ ٹیلیسکوپ ایجاد کیا اور جو فلکیات ہیں چاند ستارے سورج ان سب کو قریب سے دیکھا گیا اور پھر ان کا پتہ چلا کہ کتنے سے آ رہے ہیں اور ان کی گردش کیا ہے اور چاند کتنے فاصلے پر ہے زمین سے تو ان چیزوں کی بنیاد جس چیز پر تھی وہ نظریہ وہ فلسفہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے دیا تھا اور جب گیلیلیو سے یہ پوچھا گیا اس سے سوال ہوا کہ اتنی دور میلوں دور کی چیزیں ہیں اور یہ سالے کے ذریعے بلکل قریب سے ان کو دیکھا جا سکتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہوا تو اس نے گیلیلیو سائنس دان نے امام کے ہی الفاظ دہرائے کہ اگر دور کی اشیاء سے آنے والا نور یکجا کر کے انسانی آنکھ میں داخل ہو تو دور کی اشیاء نزدیک نظر آ سکتی ہیں تو اس کے پیچھے ساری تعلیمات امام جعفر صادق علیہ السلام کی تھیں صرف یہی نہیں کیمسٹری کے حوالے سے بہت سے علوم امام علیہ السلام سے منصوب ہیں اور الجبرہ کے ذریعے جو مسائل کا حل ہوتا ہے یہ بھی امام علی علیہ السلام سے اس کا آغاز ہوا تو جتنی بھی سائنس نے آج ترقی کی ہے اس کی بیس پہ جو نولیج ہے جو علم ہے وہ گھرانہ آل محمد سے ہمیں ملا ہے ظاہر ہے کائنات کا جتنا بھی علم ہے وہ انی سے منصوب ہے باب علم کہا جاتا ہے مولا علیہ السلام کو کہ رسول خدا نے جسے کہا کہ میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے تو یہ سارے علوم اسی گھرانے سے چلے آئے ہیں اور فرق صرف اتنا ہے کہ جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں انہوں نے استفادہ کیا ان علوم سے اور ساری دنیا پر وہ چھا گئے جبکہ جو ہمارے یہاں کے کچھ لوگ ہیں ان کے دلوں سے بغض ہی ختم نہیں ہوتا ہے اہلِ بیعت کا تو انہوں نے ترقی کیا کرنی ہے بہرحال جو بھی اس گھرانے سے وابستہ رہتا ہے ان کے علوم سے وابستہ رہتا ہے وہ یقینا دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی پاتا ہے کیونکہ یہ چندریان تھری جو کہ بہارت نے مون پر بھیجی ہے چاند پر بھیجی ہے اس حوالے سے بہت زیادہ خبریں چل رہی تو میں نے سوچا کہ امام علیہ السلام کا یہ واقعہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں آپ کی اس بارے میں کیا رہا ہے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ